اب اس سے حد سے بڑھتے ہیں تو بھرحال اس کو آوائٹ کیجئے یہی زیادہ بہتر ہوں گا اسلام علیکم فیض بھی جیسے بھائی نے گوش کے اوپر سوال کیے تھے کہ ابھی تو دیرے دیرے ہر چیز کے اوپر پابندی آرہی ہے نظر آرہا ہے سامنے تو میرا یہ کہنا تھا اس میں کہ ہماری کل تعداد انڈیا میں تیس فیصد ہے ماراشنہ میں پندرہ فیصد ہے اس کے اندر ہمارے کتنے سارے الگ الگ پارٹیشن ہیں کہ یہ جماعت ایسی یہ جماعت ایسی لیکن جب سامنے والا دوسری خواب والا اپنے کو دیکھتا ہے تو مسلمان بول کر دیکھتا ہے یہ سنی ہے یہ ایل ایدیس ہے یہ کوئی ہے یہ نہیں دیکھتا تو جب سامنے والے متفیق ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور ہم مسلمان ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہے ہیں تو اس کو ہٹانے کے لئے کوئی جیسے رام بان بولتے ہیں ایسا کوئی چاہیے کہ یہ چیز کر لو تو یہ سب نکل جائے گا پیل بائن نے ایک سوال کیا کہ غیر مسلم تو مسلمانوں کو ایک ہی ایک جماعت کے طور پر جانتے ہیں وہ ہے مسلمان اور ہم کو اسی سے پہچانتے ہیں چاہے آپس میں ہم کتنے فرقوں میں بٹے ہوں اب ایسا کیا کیا جائے کہ مسلمان اتحاد پر آئے متفق ہو دیکھیں اب کیا ہے کہ اتحاد کا جب بھی معاملہ ہوتا ہے اور وہ حل دیا جاتا ہے تو وہ کسی کو پسند آتا نہیں اتحاد کا ایک ہی موڈل ہے ہم پاس اور وہی ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آ جائے اور دین کو ویسے ہی سمجھے اسا صحابہ نے سمجھا یہی اتحاد کا ایک واحد پوائنٹ ہے یا جس کے اوپر ہم لوگ آ سکتے ہیں ورنہ اگر اس پر نہیں آئیں گے تو ساری زندگی سر مارتے رہیں گے اور نتیجہ کچھ نکلنے والا نہیں ہے انشاءاللہ عزیز میں اگلے اتوار انشاءاللہ وعدہ نہیں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا عنوان ہوں گا منحج سلف اتحاد امت میں کیسے قائم ہو اور اس کے لئے ایک ہی تاریخ کار ہے وہ ہے منحج سلف وہ ہے صحابہ اور تعوین کا تاریخ ہے جو سب سے بہترین جماعت تھی تو منحج سلف اس کی اہمیت پر ہوں گا اور اس کے بعد کا اتوارہ انشاءاللہ منحج سلف کی بنیادیں کیا ہیں صحابہ کا جو مسلک تھا جو تاریخ کار تھا اس کی بنیادیں کیا ہیں اس کے بیسس کیا ہے اگر وہ بیسس کو ہم بھی لے لیں گے انشاءاللہ تو اتحاد خود بخود امت میں خائم ہوں گا تو بنیاد ہے ہمارا واپس اس تاریخے پہ لوڑ جانا جس تاریخے پہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے اس چورہے پہ اس دگر پہ چلے جانا جس دگر سے ہم کو وہ چھوڑ کر گئے تھے دنیا میں اگر ہم وہ تاریخے پہ چلیں گے تو ہم متحد ہو جائیں گے جماعت کی تعداد افراد کی تعداد ہو سکتا کم ہو ہندوستان میں تیس فیصد مسلمان بہت بڑی بات ہے سمجھ رہا تعداد کم ہو لیکن وہ اثر انداز جماعت ہوں گی چونکہ وہ متحد ہوں گی یہ بات ہم نے دیکھا بہت ساری کمیونٹیاں ہیں جن کی تعداد پورے ملک میں کروڑ دو کرو سے زیادہ بھی نہیں ہے لیکن ایسی متحد اپنے عام میں ہو جس کے بنیاد پر ہم ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے ان کے خلاف بات کرنا مولے تو ایسا لگتا ہے کہ پورا ملک کھل جائیں گا سمجھ رہا اس لیے کہ ان کے اتحاد نے ان کو مضبوط کر دیا اتحاد کی بات کرتا ہے خوران ایک نبی ایک کلمہ ایک سب ایک لیکن اس کی بات بھی ہم نے منمانی کر کے اتفاق خائم نہیں کیا اور اتحاد نہیں کیا اور بس ہر جماعت دوسری کیا کہہ رہی ہے وہی جو آپ نے کہا کافر وہ کافر ہے ہم کو اس سے پروانی ہم بول رہے ہیں وہ کافر اس کو پروانی وہ بولتا ہے یہ کافر ہے ہم کافر پروانی اور معاملہ جا رہا ہے تو لہٰذا ہم کو اتحاد پرانی زورت اور اتحاد طبی خائم ہو سکتا جب ہم اس طریقے پر چلے جائے جس طریقے پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے وہ طریقہ آ جائیں گا وہ اتحاد خائم ہوں گا تو تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی ہے جب اتحاد آ جاتا ہے نا تو تھوڑی تعداد بھی بڑے بڑی جماعتوں پر حکومتیں کرتی ہے اور بڑے فائدے اٹھاتی ہے اور جب اختلاف ہوتا ہے اختلاف ہونا بھی کبھی کوئی درست ہوتا ہے لیکن اختلاف کبھی بھی مخالفت کی وجہ نہ ملے یہ بھی ایک مسئلہ ہے اختلاف تو ہو سکتا ہے دو لوگوں میں جائز بھی ہے لیکن مخالفت نہیں کرنا چاہیے جو اختلاف میں جیسا آپ نے کافر بولنا ہے یہ مخالفت ہے اختلاف ہونا بلکل درست ہوتا ہے شریعہ کچھ مسائل میں لیکن مخالفت کھڑے ہو جائے رہے ہیں اس کی خلافت وہ بہت خطرناک بات ہے اور بہرحال حالات بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں لہٰذا وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم لوگ اتحاد پہ آ جائے اور اہلِ قبلہ جو قبلے کے طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں چاہیے کوئی بھی ہو آج ملنے کی بہت سخت ضرورت ہے ٹھیک اب میں یہ بھی بات نہیں کرتا ہوں یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہوا جمعان میں تو کہہ رہا ہوں اہلِ قبلہ جتن لوگ قبلے کو اپنا قبلہ مانتے ہیں قابے کو سارے متحد ہونے کی ضرورت ہے آج ورنہ پھر جو فساد ہوں گا شیعور سنی کا اور فلاں بہت ہونے والا ہے لہٰذا ابھی تو وقت کی ضرورت ہے اتحاد کا معنی نہیں کہ ہم ان کو ماننے روح ہم کو معنی ہے مل جائے کم از کم کی ہمارا قبلہ جو ہے قابہ ہے لہٰذا ابھی اتحاد کی ہمیں ضرورت ہے بعد میں دیکھیں گے آپ سی کیا مسئلے دیکھیں گے لیکن ضرورت ہے ورنہ ہم نے دیکھا ہمارے پڑوسی ملک میں اس نام پہ بہت بڑا شر شروع ہو چکا ہے دیرے دیرے وہی فساد کیا ہندوستان کے طرف لائے جاری ہے اور ہندوستان میں تو میں سمجھتا ہوں وہاں تو بھی دو فرخوں کا مسئلہ ہے یہاں تو شاید آپس میں جماعتی لڑ پڑنے والی ایک دوسرے سے چونکہ سب کافر کر رہے ہیں وہاں تو فرخوں کا مسئلہ ہے شیعہ سنی یہاں تو معاملہ سے لگ رہا جماعتی لڑ پڑنے والی آپس میں لہٰذا ہائی ٹائم ہے اپنے آپ کو ایسے نکات پر لالے اتفاق کے اور اس ڈگر پہ اس رہا پر چل پڑے جہاں نبی کرم صلی اللہ صحابہ کو چھوڑ گئے تھے تو انشاءاللہ اتفاق بھی خیام ہو جائیں گا اتحاد بھی خیام ہو جائیں گا اور اگر اختلاف ہے بھی تو اس کو مخالفت کی شکل میں دور نہ کیا جائے بلکہ بیٹھ کر رسول جہانے کی کوشش کی جائیں وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربی کر بلعزت امائن سفون و سلام للمرسلین والحمدللہ